دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ کشور کمار اور آشا بھوصلے کو ساؤنڈ ریکارڈشٹ نے کر دیا تھا گانے سے اچانک باہر کشور کمار اور آشا بھوصلے کو اپنے کیریئر کی شروعات میں ساؤنڈ ریکارڈشٹ رابن چٹر جی نے گانے کے بیچ میں ہی باہر کر دیا تھا اور کئی سالوں بعد کشور کمار جب بڑے گائیک بن گئے اور کسی گانے کی ریکارڈنگ کے دوران رابن چٹر جی سے دوبارہ ملے تو کشور دا نے انہیں بہت ہی قرارہ جواب دیا تھا اگر آپ کو فلمیں کس سے کہانیوں میں آنند آتا ہے تو آپ ایک دم صحیح چینل پر ہیں میں ہوں آپ کا ہوشٹ اور دوست سنتوش اور آپ دیکھ رہے ہیں مووی میوزک می یوٹیوب چینل دوستوں کشور کمار کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی آواز بولیوڈ کے کسی بھی ایکٹر کے اوپر بلکل سوٹ کرتی تھی کشور کمار بولیوڈ کے ایک ایسے سنگر تھے جنہوں نے کہیں سے بھی گانے کی کوئی آپچارک شکچھا نہیں لی تھی یعنی کی ان کی سنگنگ گارڈ گفٹڈ ہی تھی اور وہ بینہ کسی سے سیکھے اتنا اچھا گایا کرتے تھے ایک بار ساؤنڈ ریکارڈسٹ رابن چٹر جی نے کشور کمار اور آشا بھوسلے کو گانے کے بیچ میں ہی باہر کر دیا تھا ہوا کچھ ایسا تھا کہ فلم جان پہچان کی شوٹنگ چل رہی تھی شوٹنگ کے دوران ہی یہ تیہ کیا گیا کہ گانے کی ریکارڈنگ بھی آج ہی کرنی ہے یہ بات 1948 کی ہے اور اس دوران بہت اچھے اسٹوڈیو نہیں ہوا کرتے تھے اور جہاں پر شوٹنگ ہوتی تھی وہیں پر شام کو گانے بھی ریکارڈ کر لیے جاتے تھے فلم کے میوزک ڈیریکٹر تھے کھیم چند پرکاش جی کھیم چند جی نے گانے کے لیے کشور کمار اور آشا بھوسلے جی کو چھنا کشور کمار اور آشا بھوسلے سمیے سے اسٹوڈیو پہنچ بھی گئے دونوں نے گانے کی ریکارڈنگ کرنی شروع کر دی لیکن یہ گانا وہ ختم نہیں کر پائے ساؤنڈ ریکارڈسٹ رابن چٹر جی اس سمیے اپنی مشینوں پر بیٹھے ہوئے تھے آشا بھوسلے اور کشور کمار نے جیسے ہی گانا شروع کیا تو وہ اپنے کمرے سے بھاگتے ہوئے باہر آئے اور کہا کہ گانے کو روک دو رابن چٹر جی نے کھیم چند پرکاش جی سے کہا کہ دونوں سنگرز اچھے نہیں ہیں ان دونوں ہی سنگرز کو ہٹا دو اور گانوں کو اچھے سنگرز سے ریکارڈ کروا ہو اس طرح سے دونوں نے مائک چھوڑا اور ریکارڈنگ روم سے باہر آگئے دراصل اس دوران دونوں سنگرز کشوردہ اور آشا جی انڈسٹری میں بلکل نئے تھے اسی لیے انہوں نے اس کا کوئی ویرود بھی نہیں کیا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ساؤنڈ ریکارڈشٹ کی اتنی حمد کہ وہ میوزک ڈائریکٹر کو بولے کہ فلا سنگر سے گواہو فلا سے نہیں لیکن ایسا اس لیے ہوا کیونکہ روبین چٹر جی اس دوران پروڈوسر بھی ہوا کرتے تھے اور سنیوک سے وہ فلم وہی پروڈوس کر رہے تھے پھر دیکھتے دیکھتے سمیں بدلتا گیا اور کشور کمار اور آشا بھوسلے کا کیریئر مچائیوں پر پہنچ گیا لیکن روبین چٹر جی وہی ساؤنڈ ریکارڈشٹ ہی رہے بہت سالوں بعد کشور کمار ایک بار پھر گانا ریکارڈ کرنے کے لیے اسٹوڈیو پہنچے اور وہاں پر ساؤنڈ ریکارڈشٹ روبین چٹر جی ہی تھے اور وہ گانے کو ریکارڈ کرنے کا انتظار کر رہے تھے گانا ختم کرنے کے بعد کشور کمار نے روبین چٹر جی سے کہا کہ آپ کو یاد ہے آپ نے ہمیں اسٹوڈیو سے باہر کر دیا تھا لیکن آشا بوسلے جی نے کشوردہ کو بیچ میں ہی روک دیا اور کہا جانے دیجی کشوردہ تو یہ تھا پورا قصہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے گا چینل سبسکرائب کرنے کے لیے بیچ والی سبسکرپشن بٹن کو دبائیے اور ساتھ ہی ان دونوں ویڈیوز کو بھی دیکھ کر اپنا پیار دیجئے دوستو گوڈبائی